اسلام علیکم ویڈرز بہت سے سوالات ایسے محصول ہوتے رہتے ہیں جن میں لوگ اپنے نفس کی سائز کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ عورت کو سٹسفائی نہیں کر پاتے ان کی پریشانی اثر میں نفس کی سائز کی نہیں بلکہ سیکس پوزیشن کی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ نفس کے سائز کے حساب سے ان کو کونسی پوزیشن بنانی چاہیے جسے نفس دیپ پینٹیشن یعنی گہرائی تک جا سکے اور ان کی وائف کو سٹسفائی کر سکے تو آج ہم جاننے والے ہیں وہ کونسی ایسی پوزیشن ہے جسے نفس گہرائی تک جائے گا اور عورت کو سٹسفائی کر سکے گا میں ہر قزم کی عورت کے لئے بات کرنے والی ہوں نہ کہ کچھ مخصوص عورت کے لئے تو عام طور پر عورتیں اور خاص طور پر مرد یہ سوچتے ہیں کہ مرد نفس جتنا بڑا ہوگا عورت اتنہ ہی زیادہ مزہ لے پاتی ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ پوری طرح سے جھوٹ ہے اور نہ میں اس کو پورا سچ کہوں گی بلکہ اس کے پیچھے الگ الگ کونسیپس ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا نفس اگر دو انچ کا ہے تو آپ اپنی فیمیل کو سٹسفائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا سائز جتنا ہے فیمیل اس کو اتنا ہی محسوس کر باتی ہے تو آئیے پوزیشن کے بات کرتے ہیں پہلی پوزیشن ہے مشنری پوزیشن دیکھنے میں تو مشنری پوزیشن ایک ہی طرح کی ہے کہ عورت لیٹی ہے اور مرد اوپر سے دخول کرتا ہے جبکہ اسی ایک پوزیشن میں بے شمار ویرائیٹیز پائی جاتی ہیں جس میں ایک سٹرکٹر یعنی ایک ویرائیٹی ایسی ہے جو سب سے زیادہ یوز پر لے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اپنی بی بی کی ایک لیگ یعنی ایک ٹانگ کو اٹھا کر اپنے گندے پر رکھ لو اور یعنی دوسرا جو لیگ ہے اگر آپ کا نفس ایوریس سائز کا ہے تو آپ کو یہ پوزیشن اس کو گھما پیرا کر اسی پوزیشن کو اپنی لسٹ میں ٹاپ پر رکھیں اس پوزیشن کو عورت بے حد پسند کرتی ہے اور آپ کے نفس کے سائز کو بھی پروپر فیل کر پاتی ہے کیونکہ اس پوزیشن میں نفس شرمگاہ کی کلٹ کو اسٹیملیٹ کرتا ہے اور عورت اس کی وجہ سے بہت زیادی دسٹارچ ہو جاتی ہے اور سیٹسوئے ہو پاتی ہے اس لئے اس پوزیشن کو ٹرائی کرنا بلکل نہ پھولیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سائز ایوریس سے کم ہے یعنی ساڑھے چار ایوریس سے کم ہے ساڑھے تین ایوریس ہے تو آپ بیوی کی دونوں لیکس کو اپنے شولڈر پر اٹھائیے اس کے بعد اپنا چکاہ فیمیل کو اوپر کریں جتنا کمفرٹ کے حساب سے ہو سکتا ہے اتنا ٹانگوں کو پیچھے کی طرف لے جائیں تو دیکھئے گا کہ آپ کا جتنا بھی سائزیں وہ پورے کا پورا اندر داخل ہو جائے گا اس کے بعد آپ سٹوک لگائیں اسی سب سے نفس شرمگاں کے اندر الگ الگ ڈائریکشنز میں رگر کرتا ہوا اندر جائے اس طریقے سے بھی کلپ بہت اچھے طریقے سے سٹیملیٹ ہوتا ہے جس سے فیمیل بہت جلدی فارق ہو جاتی ہے اور سیٹسویکشن حسد کرتی ہے اس مشینری پوزیشن کو آپ ٹیبل آن ٹاپ کے شکر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیبل پر نہیں بیٹ پر اس پوزیشن میں آپ بیٹ سے نیچے ہوں گے اور بیوی بیٹ پر کنارے کی طرف ہوگے نورملی ویسے ہی آپ نے ٹانگوں کو شولڈر پر اٹھانا ہے اور پینس انسٹ کرنا ہے اس پوزیشن میں مرد زیادہ نہیں تھکتا اور دیف پینیٹریشن کر سکتا ہے کیونکہ ان پوزیشن میں کلپ بھی سٹیملیٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سے جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے دونوں جسموں کے ٹکرانے سے چپیر جیسی آواز ہر سٹوک میں نکل رہی ہوتی ہے وہ دماغ میں ایسی فیلنکس پیدا کرتی ہیں جیسے اور شدید جذباتیت محسوس کرتی ہوئی پانی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سائیکولوجیکل فیلنکس بھی سیکس کے دران بہت زبطہ احساس پیدا کرتی ہیں اور جو ان پوزیشن میں ملتی ہیں تو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے فیمیل پارٹنر کو آپ کسی بھی سائز کے ساتھ سیٹسفائی کر سکتے ہیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ